بجلی پر سبسیڈی ختم پیٹرولی مسنوات پر پی ڈی ایل بڑھائی جائے مانیٹری فنڈ کا ڈالر ریٹ مارکٹ کے مطابق متعین کرنے ایف بی آر اہداف اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مطالبہ حکومت نے گیس مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی وفاقی کابینہ جلد قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے ورچل مذاکرات معاشی ٹیم کی منی بجٹ میں ٹیکس اقتماد کے حوالے سے بریفنگ مساودہ شیئر مشن بھیجنے کی درخواست شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی منی بجٹ میں بجلی مزید سات روپے مہنگی کرنے گیس کی قیمتوں میں چہتر فیصد اضافے کی تجویز مشروبات اور سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے اور مختلف اشیاء پر ستر ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی سفارش بینکوں پر ونڈ فال لیوی آئیت کی جائے گی یومیا پچاس ہزار روپے سے زائد کی ٹرانزیکشن پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آئیت کر دیا جائے گا مساودہ منظوری کے لیے جلد ای سی سی اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیاست کو تو قربان کرنا ہوگا یا سیاسی قیمت کو ادا کرنی ہوگی یہ آپ سمجھیں کہ ہم ریاست کو بچا لیں اور سیاست کو بچا لیں تو اس کے لیے کسی چیز کا قربانی دینی پڑتی ہے ایسا نہیں ہوگا میں اپنی جان دے دوں گا پاکستان کے لیے میں ہر بینک ادام اٹھانے گا آئی ایم ایف کو بتا دیا نواز جائزہ پروگرام مکمل کرنا چاہتے ہیں مشکل وقت میں حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالی ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دینا ہوگی ماضی سے سبکسی کرا کے بڑھنا ہوگا متحد ہو کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں گے اقدامات پر پچاس فیصد بھی عمل ہو گیا تو قوم کی حالت بدل جائے گی حضر اعظم شہباز شریف کا یوت بزنس ایگری لونز پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب حضر اعظم کا بدترین بریک ڈاؤن پر سخت برہمی کا اصحار کابینہ اجلاس میں متعلقہ ڈیویشن کی سرزنش بریفنگ پر عدم اتمنان کا اظہار بتایا جائے بجلی کیوں بند ہوئی بحالی فوری کیوں نہ ہو سکی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے شہباز شریف کا حکم ریپورٹ طلب تکلیف پر قوم سے معذرت حضر اعظم نے ایک تین رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے حدشہ ہے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی آج صبح پانچ بچ کے پندرہ منٹ پر مکمل تو اور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں انہیں اٹھالی سے بہتر گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے اگلے جو اٹھالیس گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی بریک ڈاؤن کیوں ہوا حکومت تحال لا علم تین رکنی کمیٹی تحقیقات میں مصروف سسٹم میں بیرونی مداخلت کا خدشہ ہے بیشتر علاقوں میں سپلائے بحال صورتحال معمول پر آنے میں دو سے تین روز لگیں گے جوہری پلانٹ سے دوبارہ پیدا بار کے لیے وقت درکار دو دن محدود لوٹ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا خورم دستگیر کی پریس کانفرنس کراچی کے بیشتر علاقے ابھی تک بجلی سے محروم سرجانی ٹاؤن اور انگی ٹاؤن اتحاد ٹاؤن اور دیگر مقامات پر شہریوں کو مشکلات لاہور میں بھی ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹہ لوٹ شیڈنگ ملک کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال معمول پر نہ سکی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو اہدے سے ہٹا دیا گیا اے جی آفیس کے ستانوے لاو افسران بھی اہدوں سے فارغ نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری جواد یاکوب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائنات انتظامی معاملات بھی دیکھیں گے یہ متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے سیشن سے کہ ہمیں وقتی طور پر انٹرسٹ آب کنٹری جو ہے یہ کیپ جو ہم نے ڈالر پہ لگایا تھا کہ ڈالر کا ریٹ شاید بڑھے گئے نہیں ہمارے کیپ لگانے سے تو وہ بڑا نیگٹیف ثابت ہوا اس کی وجہے ڈالر کا ریٹ کم ہونے کے الٹا بڑھ گیا اور مارکیٹ میں ڈالر دستیاب بھی نہیں ہے اور بلیک مارکیٹ جس کی وجہ سے وجود میں آگئی پوری سیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو اٹھایا جائے ایکسچینج کمپنیز آف پاکستان کا ڈالر کیپ فوری ختم کرنے کا فیصلہ اخدام سے بلیک مارکیٹنگ بڑھی سٹیٹ بینک کو اعتماد میں لے لیا ریٹ ایک ہوگا تو امریکی کرنسی کی قیمت میں بھی اس تحکام آئے گا ملک بوستان کا موقع حکومت کا ایک اور جھٹکہ تحریک انصاف کے مزید تنتالی سرکان قومی اسیملی کے اسیلیفے منظور سپیکر نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ڈینو ڈیفائے ہونے والے پیچ آئے ممبران کی مجموعی تعداد ایک سو چوبیس ہو گئی اسیلیفوں کی منظوری ریاض فتیانہ نصراللہ درشک محمد یعقوب شیخ اور سردار محمد خان لغاری رکن قومی اسیملی نہیں رہے سپیکر نے رائے محمد مرتضہ غلام بی بی بھروانہ غزالہ سیفی شاہین نیاز اور نفیسہ انائت خٹک کو بھی ڈینو ڈیفائے کر دیا تحریک انصاف کے پنتالیس سرکان نے گزشتہ روز اسیفوں کی منظوری کے لیے ای میلز بھیجوائیں دو ممبران چھٹی کی درخواست کے باعث بچ گئے سردار طالب نے کہی اور نواز علائی کا اسیفہ منظور نہ ہوا تنتالیس کی منظوری پچھلی تاریخوں میں دی گئی بیس منحر فرکان بدستور ایوان کا حصہ تحریک انصاف کے آٹھ حرکان قومی اسمبلی کی چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ آمد ملنے کی اجازت نہ مل سکی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی ملاقات سے معذرت کر لی مزید ارکان قومی اسمبلی کے اسیفوں کی منظوری کے بعد کی صورتحال پیچھائے قیادت کی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں مشاورت منجاب اور خبر پختون خام انتخابات کی تاریخ نہ دیے جانے کے خلاف عدالت سے رجوع پر بھی غور پرویزلہ ہی کی بھی عمران خان سے ملاقات الیکشن کمیشن کے اختامات کے خلاف آئینی آپشنز پر تبادے خیال ہو گیا ہے یہ گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختون خام آپ آرٹیکل ایک سو پانچ کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں یہ سب ورین آف تا کونسٹیوشن ہے آپ کو آرٹیکل سکس کے کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں جب بھی موقع ملا ان کے گلے جو ہیں ان میں وہی رسے فٹ آئیں گے جو ہمارے آئین نے پروائیڈ کی راجہ ریاض کو ہٹانے کا اعلان کیا تو استیفے منظور ہونے لگے پی ڈی ایم سرکار نے سب سے بڑے ایوان کو مزاق بنا لیا بادشاہی صدا نہیں رہتی یہ تین یا چار ماہ کے لیے ہیں جب تک سزا نہ دے لیں ان کا پیچھا کریں گے ایوانوں میں پینسٹ فیصد سیٹیں خالی صرف پینسٹ فیصد افراد کو بچانے کے لیے دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتے فواد چوہدری کی میڈیا ٹاک جمہوری عمل میں مداخلت کرنے والوں پر آرٹیکل چاہ کا مقدمہ بنائیں گے ہم ماد اظہر کی گفتگو تحریک انصاف جو پہلا کام کرے گی اقتدار میں آتے ساتھ کہ ان لوگوں کو جو جمہوری عمل کے اندر مداخلت کریں گے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پردہ یا پسے پردہ تو ان کے خلاف آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنایا جائے گا اور میں بلیغو رحمان صاحب کو دوبارہ یہ بتاؤں گا کہ اگر انہوں نے آئین شکنی کی اور آرٹیکل سکس کا ان پر مقدمہ بنا تو ان کے لیے ان کی رہائی کے لیے کسی نے تحریک نہیں چلانی